بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سمان میں رکھے ہر دکھ تکلیف پریشانی اور ہر مسئیبہ سے بچائیں اور آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے آمین سمان آمین تو پیارے دوستو تھنڈی ہوا چاہ رہ گیا ہے بہت سم خاصا خوشکوار ہے آج ہم نے اپنا چھوٹا چھوٹا جو کام ہے وہ شروع کیا ہے میں تو زیادہ کام نہیں کرتا میں تو صرف ساتھ ہی دے رہا ہوں آپ کی آنٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور زیشان ہمارے ساتھ جڑتے لیکن وہ آج نیے ٹیسٹ تھا بچی کا داخلے کا انیورسٹی کا تو وہ وہاں چلی گئی ہے پیارے دوستو کال میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں تھوڑی سی ڈسٹارشن آگئی کیونکہ اس میں آواز اور اس کا جو یعنی تصویر تھی وہ آپس میں میچ نہیں کر رہی تھی کیمرے ہمارے جو موبائلز کے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کبھی صحیح ہوتے ہیں اور کبھی صحیح نہیں ہوتے تو کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی ویڈیو بنائیں یعنی اس میں کوئی ردو بدلنا ہو تو آپ کو پریشانی ہوئی اس کے لئے میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی پریشانی ہوئی آج کوشش کریں کہ ایک اچھی ویڈیو بنائیں تو ہر کا کام جو ہے وہ ہم نے ختم کیا ہے اور میں نے ابھی جو گولیاں وغیرہ ہیں وہ ابھی نہیں کھائیں کیونکہ گولیاں کھانا ضروری ہوتا ہے یارے بہن بھائیو آج موسم خاصا خوشگوار آئی ہے دیکھیں بہت اچھا موسم ہے اور سورج آ چکا ہے تقریباً سار پر تو صبح سے کام جا رہی ہے جانوروں کو گھاس ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جانوروں کو گھاس ڈال دیا ہے گائے بھی کھا رہی ہے اور جو ہمارا راجہ ہے وہ ابھی گھاس کھا رہا ہے تو یہ جو گوبر ہے اس کو بھی کٹھا کرنا تھا تو آج بے گم صاحبہ صبح سے ہی لگی ہوئی ہیں اپنا کام کر رہی ہیں تو دیکھتے ہیں آج وہ کون سا کام انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں پیارے بھین بھائیو برطن دھوئے جا رہے ہیں موسم بہت خوبصورت ہے صبح صبح بہت اچھا لگتا ہے السلام علیکم علیکم سلام کیا ہو رہا ہے برطن دھوئے رہی ہے ابھی ابھی پانی آیا ہے دن نکلا ہے پھر کھانے بنانے کی کیاری کرتے ہیں ہاں بے شک حلی چان اور جو ہماری دوسری بیٹی ہے آج ان کا پیپر ہے ہاں چلے گئے ہیں تو دو گھنتے کے بعد وہ واپس لوٹیں گے تو اس وقت ہم کھانا چاہے تیار کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر کوئی کام کرنے کا اراد ہے کہ آج بات صرف کھانا ہی کام بھی کریں گے کام کر رہے ہیں چلو تو جھاڑو دیا جا رہا ہے کچن کی حالات پیارے دوستو دیکھیں بارش نے کیا حال کر دیا اور بارش پھر اس کے ساتھ دیمک تو یہ دیکھیں یہ دیمک لگی ہوئی ہے یہ دیمک ریج دمین ہے اس لیے پھر دیمک لگ جاتی ہے میں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش تو پوری کی ہے لیکن دیکھیں کھانا نہیں بنایا جلدی کرو ہے بچے آنے والے ہوں گے صبح سے کچھ نہیں کھا گئے ہیں پیارے دوستو یہ دیکھیں آج سبزی میں کیا بنایا جا رہا ہے توری کی سبزی بنایا جا رہا ہے توری کی سبزی بنا رہے ہیں پیارے دوستو کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے تو روک دیا تھا کہ آپ نے زیادہ چکن اور جو میٹ وغیرہ ہیں گوشت وہ استعمال نہیں کرنا تو میں نے پھر یہی سوچا ہے کہ چلا توریاں یہ دیکھیں میرچ دیکھیں یہ تھوڑی سی بڑی ہے یہ ہے شملا میرچ یہ تھوڑی سی بڑی ہے یہ تیک ہی نہیں ہوتی تو اس کو پھر دھونا بھی ہے ٹھیک ہے ابھی کھاٹ کرنا پھر دھو کرنا تڑکا لگائیں ہاں تو پھر اس کو تڑکا لگائیں انشاءاللہ بناتے ہیں پیارے دوستو راجہ کو پیلاتے ہیں پانی اور اس کو باندھتے ہیں چھاؤں میں گھاس اس نے کھا لیا ہے اور گائے کو بھی لے آتے ہیں باندھتے ہیں چھاؤں میں انشاءاللہ آج ہوا چاہ رہی ہے موسم کچھ اچھا ہے لیکن دو دن پہلے ہوا سی کال بھی ایسے دیکھ لیں کہ تھوڑی بہت بارش ہوتے رہی ہے بادل چلتے رہے ہیں میں نے آپ کو تھوڑا بہت دکھائے تھا کہ بادل ہیں تو بارش تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی اور بادل گرجے تو نہیں جو بارش ہوتی ہے یعنی کہ بادلوں سے گرد چمک والی گرد چمک والی بارش وہ نہیں آئی تو ایسے تھوڑی بہت آئی ہے اس کو پانی پلا کر گائے کو پانی پلا کر پھلاتے ہیں یہ توری توری کی سبلی لگا رہے ہیں یہ ہے جی ہمارا دوبیر کا کھانا جو ہم بنا رہے ہیں صبح سے بچے بوکھے تلے گئے تھے ابھی وہ آئیں گے دوبیر کا ناشتہ دوبیر کا کھانا کھائیں گے ہاتھو پیارے بہن بھائیو ہمارا صبح کا کھانا بے شک آ چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے جی توریوں کا سالن اور آپ کی آنٹی بھی براجمن ہو چکی ہیں پانی بھی آ چکا ہے گرمی ہے تو بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں تندور کی روٹیاں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں ہمارا آٹا کیونکہ یہ گندم میں پیارے دوستو گندم کا فرق ہوتا ہے اگر گندم کا بیج اچھا ہے اس بار ہماری جو گندم ہے وہ صحیح نہیں ہے تو روٹیاں بلکل صاف نہیں آتی گندم بلکل تو پھر بڑی مشکل سے ان کو کٹا بلکل بلکل تو اسی وجہ سے پھر یہ جو روٹیاں تھوڑی سخت آتی ہیں نرم نہیں آتی تو پیارے دوستو کھانا شروع کرتے ہیں کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ازارش کے آپ ہمارا جو چینل اس کو سبسکرائب ہی کیا کریں اور جو ہماری ویڈیو اس کو لائک کیا کریں اور ایک دفعہ جو نئے آنے والے ہیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بات آنے پہنچیں آپ کا بہت بہت شکریہ تو آپ نے ایڈز بھی دیکھنے اور ان پر کلک کرنا ہے تو ضروری کلک کرنا ضروری ہوتا ہے ایڈ بر بے شک تو پیارے دوستو آج انشاءاللہ ہم نے اپنی ویڈیوز کا آغاز کر دیا ہے آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ویڈیو کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور چینل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ابھی زی شان ہمارے ساتھ ہوں گے آج تو وہ ٹیسٹ دن گئے ہیں ابھی دس بجے ان کا ٹیسٹ شروع ہوا ہے بارہ بجے ختم ہوگا اور ٹیسٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی آنٹی تو نہیں کھائیں گی کیونکہ یہ کھا چکی ہے کھا چکی ہے کہ یہ نہیں کھایا طبیعت میری بھی خراب ہے گلہ بیٹھا ہوا ہے گلہ پہلے کھڑا تھا پھر اس کے بعد بیٹھ گیا ہے گلہ پورا ایک ماہ ہو گیا یہ مزار تھا ویسے ان کی طبیعت خراب ہے کیونکہ موسم کی چینجیں کی وجہ سے ہر بندے کا گلہ ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ لائٹ ہوتی نہیں ہے لائٹ تو رات ہوتی نہیں ہے دوسری بات جو میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے پاکستان میں دریاؤں میں پانی زیادہ آنے کی وجہ سے جیسے دریا ساتالوج ہے اس میں تو کچھ کم پانی ہے انشاءاللہ میں ساتالوج کی سیار بھی آپ کو کروں گا میں نے کہا مجھے بھی لے کر جائے میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن میں گئی تو ہوں لیکن میں نے نزدیک جو ہے وہ نہیں دیکھا دریاؤں اس لئے میں کہہ رہی تھی گیا میں ان کو لے کر جاؤں گا اور اوپا سے دریاؤں دکھاؤں گا اور دھکا نہیں دھکا نہیں دوں گا دھکا دے دیں گے پھر آپ کیا کریں گے اچھا تو ایسا ہے انشاءاللہ دریاؤں دکھائیں گے اور میں بتا رہا تھا کہ اسی محول کی وجہ سے یا ان کے پانی کی اثرات ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ پانی میں بہت سے ایسی شامل ہو گئے ہیں یعنی کہ کسی کے گھر اجڑ گئے ہیں کسی کی زمین کسی کی کچھ نقصان ہو گئے ہیں جانوار اور وہ جو اس کی آب و ہوا ہے وہ آخر پھیلتی تو ہے اسی وجہ سے گھلے خراب ہو رہے ہیں نزلہ زکام پھر دوبارہ شروع ہو گیا ہے تو انسان کو خود کو کوشش کرنی چاہیے میں تو انتہائی یعنی کہ دیکھ لیں حساس ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں کہ گھر میں کسی ایک کو بھی تھوڑا سا نزلہ زکام ہوتا ہے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھ پر وہ رییکٹ کرتا ہے اور پھر میری چھاتی نہ پوچھیں آپ کے سامنے کھان سی پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے تو جس میرے بہن بھائی نے کھانا وہ آجائے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے ہمیں بھی نصیب کرے توریاں کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یہ انگلی ہے نا یہ ایسے ہو جاتی ہے پتہ نہیں مجھے سمانی آدھی بہت زیادہ پیس کیا ہے پہر دوستو بہت اچھی بنا یہ ہے آپ کے آنٹیں انشاءاللہ پیس میں تھوڑا تھوڑا مثالہ بھی ڈالائے انہوں نے سبزیاں کھانا چاہیے ہمیں ہر واقس کیونکہ سبزیاں میں ہی پروٹین ہوتے ہیں سب کو جوتا ہے اس طبعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ٹین ڈے ٹین ڈے نہیں کھائے کیونکہ ٹین ڈے ہوئے ہی نہیں بے تہاشا گرمی ہوئی ہے جنہوں نے بھی کاشت کی ہیں بچارے وہ ان کی فصل ختم ہو گئے دس دس ایکہ ٹین ڈے کاشت کی ہوئے تھے لوگوں نے پہلے جب گرمی بڑی تھی اس گرمی کی لوک کی وجہ سے ٹین ڈے ختم ہو گئے اب انشاءاللہ سردیوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ہائی بریڈ بیج مل جائے اور وہ سردیوں میں کاشت کریں تاکہ ٹین ڈے ہمیں کھانے کو بھی لے قدو پاک انشاءاللہ توریاں یہ تو ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ گرمیوں کی سبزیاں ہیں اور یہ ہو جاتی ہیں ٹین ڈا حساس سبزی ہے تھوڑا سی گرمی لگے تو وہ خراب ہوجاتا ہے تو پیارے دوستو آپ سے لیتے ہیں اجاز کال اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ختم میں دوبارہ حاضر ہوں گے دیجئے اجاز اور ہمیں رکھے گا دعاوں میں یاد اور ہم بھی انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا کرتے ہیں آپ جہاں رہے ہیں خوش رہیں آپ خوش ہیں تو ہم خوش ہیں اس لئے خوش رہا کیجئے اس نیک دعا کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ